بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کیوں ایسے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں کہ پھلا مسجد میں علیہ عزباللہ ایک مولوی نے مثلاً بدکاری کرتے پھر یورپ سے خبر آتی ہے فلا چرچ میں ان کے پادری نے بچوں کے ساتھ بدفیلی کر دی recently ایک واقعہ میں نے پڑھا ایک ڈاکٹر جس کا کام ہے لوگوں کا علاج کرانا خباتین کی ڈیلیوری کرتے وقت ان کے ساتھ بدکاریاں کر رہا تھا یہاں فرق مسلم اور کافر ختم ہو چکا ہے کیونکہ انسان کو پتا ہی نہیں میں دنیا میں آیا کیوں اسے پتا ہی نہیں میری خلقت کا مقصد کیا ہے کیونکہ اسے یہ علم نہیں کہ انسان کیا ہے یہ کائنات کو اسی نگاہ میں اسی ترازوں میں تول رہا ہے جس طرح کافر تولتا ہے پھر تمہارا شمار بھی قیامت میں کافروں کے ساتھ ہوگا اگر تمہاری نگاہیں کافر والی ہیں کماتا علی والا بھی ہے یہ نہیں کہ مولا علی ابن ابی طالب نہیں کماتے تھے لیکن میں نے کل کہا کہ علی کی نگاہ جو دنیا کی طرف تھی وہ دنیا کے لیے نہیں تھی وہ آخرت کے لیے تھی الدنیا مزرعت العاخرہ دنیا کس کا مزرعہ ہے آخرت کا مزرعہ ہے یہ زخیرہ اندوزی کا جو تصور ہے ایک امام مجھے بتائیے کس نے زخیرہ اندوزی کیوں زخیرہ اندوزی صرف یہ نہیں گندم کی چامل کی نہیں مال کی زخیرہ اندوزی زندگی اہل و بیت میں دکھائیے کماتے تھے اپنے لیے گھر بھی بناتے تھے اپنے بچوں کے لیے بھی سب کچھ کرتے تھے لیکن زخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے یہ تصور کفار کا تصور ہے نا قرآن کا جملہ ہے اللذی جمع مالہو اددہ خدا کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو جہنم کی این دھن بنا دوں گا جو مال جمع کرے پھر اس مال میں تعدد پیدا کرے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ بھائی ایک گھر تم نے بنا لیا دوسرا گھر کس لیے خرید رہے ہو تعدد مال یہ نگاہ کفر کی نگاہ ہے کفر کی نگاہ کیا ہے کفر کا نظام کیا ہے اس کا تصور سیلفشنس کا تصور ہے نظام اسلام سیلفشنس کا تصور نہیں ہے میں نے کہا جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے اگر اس کے ذہن میں انسان کی تعریف ہی صحیح نہیں ہے اس کے ایکشنز غلط چلے جائیں گے ستر سال کا بوڑا ہو گیا آج تک اسے نہیں پتا میں دنیا میں آیا کیوں تھا میں کیا جمع کرنے آیا تھا اور یہاں سے کیا لے کر جانے والا تھا آج انسان نے جب غلط تعریف کی تعریف انسان انسان نے کیا تعریف کی کہ میری definition میرا جسم ہے جب میں نے تعریف یہ کر دی آج پوچھا جائے کہ آپ کون ہو آپ کیا ہو تو انسان کہتا ہے انگریز نے یہی تعریف کی کہ میں جسم ہوں اب جب میں جسم ہوں تو ساٹھ سال ساری محنتیں کس کے لئے ہیں جسم کے لئے ہیں انہیں پتا ہے ساٹھ سال میں ہمیں مر جانا ہے تو کہتے ہیں جتنے مزے لینے ہیں دنیا میں لے لو جتنی لذتیں لینے ہیں دنیا میں لے لو دن رات زحمت کوشش کس کے لئے ہے جسم کے لئے ہے محتاج سوال جسر اطلب سلاح ملا وصل وصل لی��ань ملک ب Anch by